ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بال کالے گھنے سوست اور ہیلڈی دیکھیں ایسے میں اپنے بالوں کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آج کل بڑھتے پولوسن کے ساتھ اثر میں بالوں میں سفیدی بالوں کا جھڑنا بال ڈیمیج ہو جانا عام بات ہے ایسے میں اپنے بالوں کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کیسے کرنا چاہیے یہ ویڈیو میں میں سیر کرنے والی ہوں اس لئے ویڈیو میں سروں سے انتق بنے رہی گا کیونکہ اپنے بالوں میں ہیر مساج بہت زیادہ ضروری ہے ہیر مساج کرنے سے بہت سارے پروبلم دور ہوں گے تو چلے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور بھی اچھی جانکاری ہے اس سے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل نینم سینگ کو سسکرائب کرنا ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہے سب سے پہلے اپنے بالوں میں ہیر مساج کرنے سے پہلے بالوں کو اچھی طرح سے آپ کوم کر لیں ہیر کو کلین کر لیں ہیر کسی بھی طرح سے گندہ نہیں ہونا چاہیے ساب سترے بالوں میں ہی آپ اپنے بالوں میں ہیر روائلنگ کریں کیونکہ تیل بالوں کے لئے پھوجن کا کام کرتا ہے بالوں میں سمائے پر تیل نہ لگانے سے بال کمجور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں دراصل تیل بالوں کو ڈرائیڈنس ڈینڈرف اور انہیں سمس سیاہ سے بچانے میں کافی مدد کرتے ہیں یا بالوں کو پوشر پدار کرتے ہیں جسے بال لمبے کالے گھنے اور سوست ہوتے ہیں اس لئے بالوں میں رو جانا یا ہفتے میں دو سے تین بار تیل کے مساج جرور کرنا چاہیے اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم بالوں میں تیل کب لگائیں آپ بال میں تیل نہانے سے پہلے بھی لگا سکتی ہیں لیکن اگر آپ good result چاہتی ہیں اور بہت سارے پروبلم سے چھوٹ کارا پانا چاہتی ہیں تو رات میں سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے بالوں کو تیل سے رگا کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں ایسا کرنے سے آپ کو نیند اچھی آتی ہیں ساتھی ساتھ آپ کے اس میں ڈرائنس کی پروبلم جو ہوتی ہے اس کالپ میں وہ دور ہوتی ہے اس میں آپ کے ڈینڈف کی پروبلم دور ہوتی ہے ہیر جو آپ کے مجبوط ہوتے ہیں سیر درد کی سمسیت دور ہوتی ہے ساتھی ساتھ آپ کے بال سوست اور ہلدی ہو جاتے ہیں اس لئے سونے سے آدھے گھنٹے پہلے اپنے بالوں میں لگا کے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اس کے لئے اگر آپ کے بالوں میں سیر درد کی سمسیت سے آپ کو ہیڈے کی سمسیت جاتا ہے تو ایسے میں آئیرودیک تل سے بھی آپ مساج کر سکتی ہیں یا کوکونٹرول مساج کر سکتی ہیں سیسم کا تیل لے سکتی ہیں جو تیل آپ کے پاس ہو لے کے اپنے بالوں کی مساج جرور کریں یہ آپ کے بالوں کو کالا کرنا سوست اور ہلدی رکھے گا اس کے بعد اپنے بالوں کو آپ اچھی طرح سے بند بنا لیجئے اور اس کو رات پر ڈیشٹ کے لئے چھوڑ دیجئے صبح آپ نورمل سیمپل سے واش کر لیجئے اور اس سے آپ کے بال دیکھئے گا جو سمسیت سفیدی ہو رہی ہے بال ہیڈ لوس ہو رہے ہیں تو اسے چھوٹکانا ملے گی بہت لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ اگر اپنے بالوں میں ہیئر آئلنگ کیے ہوئے ہیں تو اس سے باہر بلکل نہیں جانا چاہیے یہ ہمارے ہیئر میں بہت سارے پروبلم کو پیدا کرتا ہے جیسے کہ آپ کے بالوں میں بہت سارا جیسٹ پولوشن ہوگا اس سے آپ کے ہیئر فول ہوں گے ڈنڈف ہوں گے ہیئر ڈیمیج ہوں گے اس لئے ہیئر آئلنگ کر کے باہر کبھی نہیں جائیں آپ رات کے سمیہ میں ہی ہیئر آئلنگ کریں اس سے آپ کے بال میں بہت اچھا پوسکتت ملے گا آپ کے بال ہیلدی اور سوست ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو کتنی اچھے لگی کومنٹ کر کے بتائیں گے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کیجئے اور میرے چینل نینم شنگ اور سسکرائب کرنا بیلکل نہیں بھولے گا تو چھلیں اسی طرح اور ویوز فول ویڈیو لگ آپ سے پھیت ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا بائی ٹیک کیر